ڈاکٹر ایڈوکیشن لوگ دماغ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اسے سمجھ کے ہمیں اچھا لگا اور I'll try to make more videos on this thing, on this topic اور جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کئی لوگوں کو سونے میں بہت دکت ہو رہی ہے تو ہم نین کے اوپر ایک ویڈیو بنانے کا سوچ رہے ہیں شاید آج ہی بنائیں so meanwhile let's start answering your questions سر شت چاولا جی سر یہ زیادہ تر باڈی بیلڈرز روٹی کیوں نہیں کھاتے بلکہ رائس اوٹس دلیا پر فوکس کرتے ہیں سب کمپلیکس کلابز ہیں روٹی بھی تو روٹی میں ایسا کیا ہے جو ان سب میں ہے ایسا کچھ نہیں ہے صرف وہ ان کا پلیکھا ہے پلیکھا کا مطلب ہوتا ہے ان کا بھرم ہے کہ روٹی نہیں کھانی چاہیے روٹی بھی ایک طریقے کا کمپلیکس ہی کعب ہے کوئی سمپل کعب نہیں ہے روٹی اور روٹی کھا سکتے ہو روٹی سے ہی گہوں سے بنا ہوا دلیا کھا لیتے ہو اور رائس کھا لیتے ہو مطلب براؤن رائس اور وائٹ رائس میں کوئی نیوٹریشنل ڈیفرنس نہیں ہے بلکہ کاربو ہائیڈریٹ دو زیادہ ہوں گے رائس میں براؤن ہوئے اگر وائٹ سے کمپیر کریں تو لیکن اتنا ہی ہے کہ وہ تھوڑے سلو ابزورب ہوتے ہیں سو کائدے سے ایسا نہیں ہے جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے وہ مطلب انفرمیشن وہ اس پر بلیو کر لیتے ہیں یہی کھانا مطلب یہی کھانا مطلب یہی کھانا تو وہی کھاتے ہیں اور اس چکر میں ان کو مہنگا پڑ جاتا ہے کیونکہ ان کو اوٹس بھی خریدنے پڑتے ہیں اور باقی کوئی نئی نئی کیونہ and all کیا کیا نئی نئی چیزیں خرید کے لاتے ہیں پر گھر میں پڑا جو ہے اس سے ان کو اتنا تھوڑا نولیج وائز یہ لے کے وہ اس میں سے اپنا نیوٹریشن پورا کر سکتے ہیں یہ نہیں سمجھتے ہیں سو اسی لئے تو سائنس آف نیوٹریشن ہے اسی لئے تو فٹنس آف نیوٹریشن چینل بنایا ہوا ہے اور بائی داوی فٹنس آف نیوٹریشن چینل بھی ہمارا اس کا کسٹم یو آر ایل مل گیا ہے اب ڈاکٹر ایڈوکیشن فٹنس نیوٹریشن آپ لکھیں گے تو ہمارا چینل آ جائے گا یہ اچھی بات ہے اور کوئی شوٹ یو آر ایل وہ دے ہی نہیں رہے تھے پتہ نہیں کیا ہے اینیویز بٹ سائز انکریز کرنے تو ہسی آگئی بٹ سائز انکریز کرنے کے لئے بہیا ایکسرسائز کرنے پڑے بٹ میں مسل ہوتی ہے فٹ انکریز کرنا ہے تو پھر کھاؤ فٹ anyways next question no pleasure or feel white ejaculation please tell varicoceal varicoceal is a different issue no pleasure and feel is a different issue varicoceal کے لئے الگ سے ویڈیو آئے گا it's on my short term video list okay don't worry اور جہاں تک no pleasure کی بات ہے concentrate on your overall body fitness right pleasure depends upon your own mentality اگر آپ کے من میں اس طریقے کا ڈر ہے کہ بھائی میرے ساتھ کچھ گڑ بڑ ہے کچھ گڑ بڑ ہے تو پھر کوئی pleasure آنی سکتا آپ کو ٹھیک ہے so stress cannot give pleasure pleasure will not have stress right white heads کے لئے ایکنی کا ویڈیو دیکھیں گرمیت جی all right ایکنی کا نیچے link دیا ہویا hello sir today i saw blood in my stool with small mucus oh oh 20 days ago H pylori H pylori was negative but 4 days ago H pylori positive taking antibiotic medicines from 1 week what went the cause of blood in stool what weight loss i am very scared don't worry malik ji a little bit blood can come in the stool because of many reasons right پہلی بات اگر وہ fresh blood تھا تو وہ اوپر سے آیا نہیں وہ نیچے سے آیا ہے پھر نیچے آپ زیادہ زور لگا لینے سے blood آ جاتا ہے زیادہ زور سے brush کرنے سے مو سے آپ سے brush آ جاتا ہے ایک آدھی بار blood آنے سے کوئی ڈککت نہیں آگ لگا دو نا اس پہ ڈائریکٹ میں تو وہ آتا نا برنر ایسے برنر سے آگ لگا تو جلا دو فیٹ کو برن ہو جائے گا تھوڑا سا ہے تائیکر بار کیوں لگاتے ہو آپ کیا ہے یہ دماغ کون لے کرا ہے آپ کے پکوا آرے بھائی سا کیسی بات کر رہو تائیکر بار سے برن ہوگا پہ تو فیٹ لاؤس ہوگا سی ریسلی یار کیا ہے آئی کن آئی ستار ٹو ایکس پین کیلر ہے پین اینال جیسی ہے اس کو سوچ کے لگاؤ گے کہ پین نہیں ہوگا اگر میرے کو ہڈی میں چوٹ لگی ہے ٹھیک ہے اور میرے کو پین ہو رہا ہے شریر پین پروڈیوز کر رہا ہے مطلب وہاں کچھ نقصان ہو رہا ہے تب ہی پین پروڈیوز کر رہا ہے وہ پین کا مطلب ہے stop پین کلر لگا کے یا انجیکشن لگا لگا کے اگر میں ایکس سائز کرتے جاؤں گا تو نقصان ہوگا کہ ٹھیک ہوگا تو پین کے لئے یا پیٹ کم کرنے کے لئے پیر ایسے ایکس پیرمنٹ نہ کریں ٹھیک ہے پاگل پن اور کچھ نہیں اور پر دیٹس وائے جن کو نولیج نہیں ہے نا ان کو ایسی چیزوں پہ ویڈیو نہیں بنانا چھئے پر گوگل ہے ہے کیا کریں یوٹیوب بھی سب کچھ بناو جو مرزی کرو سر from past 3 years I have pain in the lower abdomen and it travels to lower back upper back shoulder sometimes the pain is sharp sometimes it's normal what is this question you have read this comment 3 years I have pain in the lower abdomen and it travels to the lower back lower abdomen lower back پریم پریم کا آدوار اگر آپ female ہے تو that is assuming female ہے تو PID Pelvic Inflamatory disease के तरफ ये point करता है lower back and upper shoulders का UTI आपका urinary tract या urethra भी involved हुआ है जिसके वज़े से referred pain हो रहा है what is the reason आप एक बार अपना lower pelvis का कराई urine examination कराई urine RM routine microscopy CBC कराओ और एक बार अगर आप female है तो gynecologist से इन सब के साथ मिलिए pelvic inflammatory disease है या पानी जादा पी हो कुछ चोटे मोटे changes करो hygienic conditions रखो alcohol ले लो कुछ दिनों की antibiotics भी हो सकता है अगर इन में कुछ पकट में आया तो दे नहीं पड़ सकती है ठीक हो जाएगा और lower back pain going abdomen में नहीं अगर lower back में issue हूँ है तो calcium B vitamin D भी check करा लो half minded happy republic day to everyone everyone कैसे हो आप I am quite well and spinous anesthesia देने के 2-3 years के बाद में उस side पर pain क्यो हो नहीं हो यह क्या यह क्या 2-3 साल के बाद उस side पर pain इसा कते नहीं हो था उस side पर pain नहीं हो रहा है जनाब आपके गलत posture के वज़े से आपकी पीठ में दर्द हो रहा है उसके लिए बचपन में दिये गए या आपके जो cerebral वहाँ से जो नसे आती है spine के अंदर एक cord होता उसके उसके उस पेस के अंदर जाके दवा डाली जाती है तो जहां डालते है उसके नीचे का हिस्सा सारा सुन हो जाता वो साब अलग ये टोटली अलग चीज़ है ये टोटली आपका posture lower back pain lower back pain के वीडियो जाके आप हमारे उस साब से low back pain होगा उस side पे दर्द उस वज़े से नहीं होता मंजीत राठी एक आपका sexual function erectile dysfunction पे काम करती लेकिन pure शिला जीत नाम की चीज़ दुनिया में आज तक मुझे नहीं लगता मिलेगी आपको जहाँ भी मिलेगी मिलावट माली मिलेगी और जादर तर सिस्पुस को लेने वालों को हेवी मेटल पॉईजिनिंग बहुत आसानी से हो जाती लिवर किड्नी पे dysfunction इसलिए फिर लिवर किड्नी के function थोड़े खराब आने शुरू हो जाते सो इसलिए अनलेस के भी होते आयरवेदिक के भी होते है और हर आयरवेदिक दवाओं में काफी जादा आयरवेदिक दवाओं में हेवी मेटल हो सकते सो मेक शुर कि बिना नीड दवाई उठा उठा के मत लिये है क्योंकि आप ने हेर लॉस में बोला था ब्लड थिनर से हेर लॉस होता है काइदे से तो नहीं होता है हेर लॉस मैं हेर लॉस वाले वीडियो में बहुत सारे कारण दिया था आप एक बार सारे कारण चेक करिए कि आपको उन्मे से कौन कौन से कारण अप लॉस हो रहा है लेकिन अगर आपको इको स्प्रिन मेडिसिन चल रही है तो उसका कारण एसस करिए जो जरूरी है वो जरूरी है तो एको स्प्रिन ले रहे है ले ली जिए ठीक है अच्छा जी आप लोग सारे जितने लोग मुझसे कॉन्टैक करना चाते कंसल्ट करना चाते है मैं समझता हूँ बहुत दिक्कत हो रही है तो वहां से कॉन्टैक करिए ठीक है जी हाँ फैटी लिवर पूरा डिटेल वीडियो है उसके लिए डाइट भी दी गई है उसके लिए प्रोफेशनल टिप्स भी है जो जाके फैटी लिवर के वीडियो देख लीजे आपको ठीक समझ में आ जाएगा फैटी लिवर को कैसे ठीक करना है बीच बीच में मैं मैं जैसे मेरे सामने क्वेशन आता है शॉर्ट क्वेशन ने दो बता दिया कोई दिक्कत नहीं इसलिए बाकि मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ हमारे में लिस्ट है उस ठीक ना अरे भाग गया में लिस्ट बहुत जल्दी नीचे भाग जाता पता नहीं क्यों कैसे काई कले ओहो यह ना हो गया अरे यार एक सेकंड होल्ड करिएगा जनाब लाइब चैट में जा रहे हैं लाइब चैट को उपर खीच रहे हैं उपर कीच के हमें गूड जॉब आ गया और कोई बात नहीं चलो हेलो सर विच बीप मोनिटर ब्रैंड इस बेस्ट डॉक्टर अकुर्टर ट्रस लॉट अफ कन्फीजन ओमरान बेटर है मेरे एक्सपिरियंस में बखी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेटर कोई गंदा है सारे ही अच्छे हैं नतिंग तूवरी अच्छे करता हूं कर रहा हूं कर रहा हूं मेरी घर पे भी है चार प्रकार के बीपी के तो कोमरान इस गुड नो प्रॉब्लम राइड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एकोस्पिरिंग के बाद अंजोग्राफी कलपेश जी पहली बात मान लो के आपके हार्ट को कोई बिमारी नहीं है दूसरी बात आप मरने वाले हो नहीं तीसरी बात आप जाओ और जिम जॉइन करो और एक रोज अपने शरीर के मालिश करो विटामिन डी और बी ट्वेल का सप्लिमेंट शुरू करो दूद रोज पियो और एक महीना जम के बाड़ी बना ठीक हो जाओगे साइकोलोजिस के पास जाना है तो जाओ कोई दिक्कत नहीं है पर नीन की है डिप्रेशन की गोलिया शुरू मत करना लंबे समय के लिए ठीक है अलजाइमर से कैसे बने आज का वीडियो उसी के लिए है बना अलजाइमर से कैसे बने जाके देखे ब्रेन को कैसे बचाओ वाला वीडियो उस चीज़ पर काम करिए बीटा अमयलोइड और ایم الزائمر پہ فل ڈیٹیل ویڈیو آئے گا شام کیا ہے شام کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایس ایچ ای آر ایم آئی تینگ آپ سام کی بات کر رہے ہو سیلیکٹیو انڈروجن ریسپٹر موڈیلیٹر اس پہ اگر دیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں گجندر جنگید جی اس میں آپ صرف اتنا ٹائپ کریں سیلیکٹیو انڈروجن ریسپٹر موڈیلیٹر بیڈاکٹر ایڈوکیشن یوٹیپ جانے پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گا اور ساجر مرزا جی کو السلام علیکم علیکم السلام کرشنا جی کو ہائے اور ستھریاکال شاکیب جی کو لیور میں گرمی ہے بہت لیور میں گرمی ہے ماننا پڑے گا جناب آپ نے لیور کی گرمی پکڑ لی ہم تو نہیں پکڑ سکتے بہت ورک آؤٹ ورک آؤٹ فرام ٹو یارز کیسے ہیلڈی جیم لائف مینٹین کی جائے گرمی ہو جاتی ہے اندر جب پروٹین سورس گرم ہے مرد بہت ہی خطرناک فیزیشن ڈاکٹر حکیم جو بھی تھے آپ کے انہوں نے بتا دیا آپ کا لیور گرم ہے لیور میں گرمی ہے یا لیور میں گرمی نہیں ہوتی ہے لیور بیچارہ گریب آدمی وہ گرم کیسے ہوگا یہ مجھے بتائیے یا تو لیور میں کوئی ابنورمالیٹی ہوگی فیٹ ہوگا انفلامیشن ہو رہا ہے تب تو وہاں گرمی ہوگی ورنہ لیور میں کوئی گرمی نہیں ہوتی ہے جناب کرپیا سمجھئے اور ایس طرح کی چیزوں سے بچیے آپ صرف پانی زیادہ پیجئے اور آپ کی عمر میں ورکنگ آؤٹ سے گرمی ہونے کا نمبر ون ریزن ہے ڈی ہائیڈریشن اور نمبر ٹو ریزن ہے بہت ہی زیادہ اتی ماترہ میں سپلیمنٹس لینا تھوڑے سپلیمنٹ اپنے ٹون ڈاؤن کریے اُلٹے سیدھے کیفین یا پری پری ورکاوٹ سپلیمنٹس مت لیجئے وہ ضرور گرمی پیدا کرتے ہیں پری ورکاوٹ لینا ہے ہفتے میں ایک بار لو جب آپ بہت ویک ہیں یا بہت سادہ کمزور محسوس کرتے ہیں کسی کسی ورکاوٹ میں تب جا کے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یار اس میں کیا ہے ECG اکے ہے ٹھیک ہے ان سے کہنا باقی کچھ سپیسیفیک ہے تو دو سو تین پر کال کرے دو سو دو پر ٹھیک ہے سر سرکال انڈی کول جی سر ساس پھولتی ہے بہت زیادہ ساس پھولتی ہے بہت زیادہ ہارٹ ہارٹ لنگز خون کی جانچ کرنی ہوگی ٹھیک ہے دیکھو میں جانچ بتا رہا لکھو ایک سی بی سی کے ایف ٹی تھائیرویڈ لپیڈ پروفائل ECG اور کچھ نہیں ہے اور دی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے پانی زیادہ پیو انہی میں پتا چل دائے گا کیا پرابلم ہے اس پہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میں ساس کیوں بھولتی ہے بریت لیسنس اس کو جا کے دیکھئے جا کے ویڈیو ٹھیک ہے ڈھوننے کا طریقہ سب جانتے ہیں ٹاپک لکھئے ڈاکٹر ایجوکیشن لکھے یوٹیوب کیا آتی ہے اور جیدہ بھوک لگنے پہ آپ کے پیٹ سے آواز آتی ہے وہ نارمل ہے تو ایسے ہی نائٹ فال ہونا بھی نارمل ہے تو نائٹ فال کے لئے کوئی دوا نہیں لینی پڑتی ہے اگر آپ بہت زیادہ یوگی باباوں کے ویڈیو دیکھتے ہیں میں نہیں کہوں گا ہر بندہ گھر چیز میں گلت ہے لیکن نائٹ فال نارمل ہے ٹھیک ہے چوبیس سال 24 years 2 days back while laughing I guess I inhaled small cemented stone oh 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 around 1 mm through the mouth I am afraid it has gone to my lung and bronchial no usual symptom but I am anxious جناب ایسا ہے ایسا ہے اگر وہ stone گلتی سے بھی آپ کے lung میں جاتا lungs والے تو نہ صرف آپ خانس خانس کے پاگل ہو جاتے کیونکہ آپ کے lung میں ایک تو اتنی اس سے تھوڑی سی موٹی پائپ ہے ٹرکیا ٹرکیا کے نیچے پھر bronchioles ہے اس سے تھوڑے چھوٹے پھر اور اس کے پتلے 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 اتنے پتلے 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 پائپ ہے کہ آپ کی جو لنگ کے نیچے جا کے جو گھبارے ہے aerials اس میں جا کے نہیں گر سکتا پائپ میں اٹک جائے گا پائپ میں اٹک گا تو پائپ میں اٹک گا اس حصے کا لنگ کام کرنا بند کر دے گا اتنا بڑا حصہ جتنا بڑا پتھر تو آپ hospital پہنچو کے دھڑکن بڑی blood pressure low ہو سکتا it's kind of pulmonary embolism so پتھر مل جاتے ہیں تو cemented stone کیوں نہیں ملے گا don't worry باقی نہیں ہوگا don't worry ایک mm سے بھی چھوٹے ہوتی ہے اتری چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہے اچھا cyst on the eye blephritis type چیز ہوتی ہے don't worry about it تھوڑی دن میں ٹھیک ہو جائے گی اس کو ایسے ایسے کر کے گرم کر کے اسے لگا لو it doesn't matter اگر زیادہ infected لگ رہا ہے دوائی لینے کے من کر رہا ہے تو ophthalmologist کو ملو دوائی وہ دیں گے آپ سر میرے لڑکے کو پسینہ بہت آتا ہے چاہے گرمی ہو یا سردی ہو عمر 11 سال it's normal جی ان کے اندر ابھی پھوٹنے شروع ہیں ان کے ہارمون پسینہ آتا ہے تو پانی زیادہ پلائی اور کپڑے بدلتے رہی گلے گلے پسینے میں رہیں گے تو فنگل انفیکشن ہو جائیں گے پسینہ بند کرنے کی کوشش مت کریں وہ نہیں ہوں گے تو ہوں گے تو ہرمون anti ہارمون دوائی لینے سے ہوں گے اور اگر آپ ہارمون دوائی لیں گے تو آپ کی گروث رکھ سکتی بچے کی آئی می تو کرپیا اسے اُلڈے سی کام نہ کریں ساری مستربیشن کرتے ہیں 19 year old alternate day but 2 to 3 time from 1 week I feel I have to rush for pee with some irritation and pain but nothing happens uti urinary tract infection ہو گیا ہے جناب سکرپیا جا کے urine routine microscopy check کریں microscopy کرائی اس میں infection آئے گا دوائی لیجیے uti kia کی ٹھیک ہو جائیں گے nothing to worry all right and atul sharma ji thank you okay میں نے آپ سے پوچھا تھا please help me میرے کو دو سال میں دو بار جانلیس ہو گیا کیا کروں کچھ نہیں کرنا ہے ایک بار liver function test کے ساتھ hepatitis B hepatitis C hepatitis A ان کا screening کرا لیجیے liver کا fibros scan کرائی اور liver healthy رکھنے والے میرے tips follow کری ٹھیک ہے بس nothing to worry مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی زیادہ relationship ہے it's possible آپ کو hepatitis A ہوا ہے دو باری تو it's possible کہ it's just because of bad oral or hygiene تھوڑا hygienic جگہ سے کھائیے باہر سے گول گپ پہ یا جو بھی آپ کھاتے ہیں کھانے بند کر دو بس اور کچھ نہیں کرنا Saliva problem ہے ساجی جی کو hello punk میڈکیشن is a problem میڈکیشن سے بہت سائی ایفیکٹ ہوتے ہیں اس پرکار کے پانی زیادہ پیلاو اور آسک رنس the ماؤ مو کے اندر پانی زیادہ تر رکھیں مو گیلا رکھنے کوشش کریں درائنس ڈرائ ماؤ از سائی ایفیکٹ پین گلر آرثیتیس میڈیسن آرثیتیس بہت ایڈوانس ہو گئی ہے تو پھر اوپریٹ کرانا پڑ سکتا ہے یا پھر ہڈیوں میں انجیکشن لگوا لیجیے آرام آ جائے گا بیچ میں سے رینڈم کوششن لے رہے ہیں مجھے لگتا کافی سارے سوال ہو گئے ہیں مارفن سنڈروم اور ویڈ گین کا کوئی ازادہ لینا دینا نہیں باقی وارفن سنڈروم میں ضرور آپ کے بہت سارے اورگن صحیح طریقے سے نہیں بنے ہو سکتے ہیں ایک بار چیک اپ کرائیے کہ آپ کے اورگن صحیح طریقے بنے ہیں یا نہیں نمبر اگر آپ کے سارے اورگن صحیح طریقے سے بنے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو پھر صرف اپنی ڈائیٹ انکریز کرتے جانے سے آپ کا وزن بڑھنا چاہیے لیکن کائدے سے تھوڑا بہت ہورمون ہو سکتا اگر ایسا ہے تو مل اس کا پھر آپ کو بیلنس پلان آف ایکشن بنانا پڑے گا اینڈو کرن آلومن آئیل is گوڈ آلومن آئیل اپنے فیس پہ لگاؤں گا میں تو کوئی بھی آئیل نہ لگاؤں فیس پہ آئیل کیوں لگانا ہے کیوں میں pimple pimple کھے لوں I will not use it باقی آپ کی مرضی depression کے لیے exercise is the only solution and concentrate on something good آج شکریہ ویڈیو دیکھو بھی اپنے آپ کو مان لیتے ہیں اب جو ہے simple exercise سے میری کچھ نہیں ہو رہا اب میں نے اچھی size attain کر دی اب مجھے advance level پہ جانا ہے تب آپ کریں گے بائیس سے پہلے کرنے کا کوئی مطلب نہیں مطلب کر سکتے ہو ایسا کوئی rule نہیں ہے but اچھلی کیا ہے ہمیشہ change your routine change your routine میں ہمیشہ بولتا ہوں there is no fixed rule in body building right there is no fixed rule there are some guidelines you need to make your own rules right آپ اپنے آپ سے روٹین بنا سکتے ہو bicep triceps کو superset کرو لیکن اس کو پھر گریب کو rest بھی دو ہے کھ ہوتا ہے بائیسپ ماری تو اتنے sweat مارے بائیسپ ہی دکھری بہت دکھرے آج میرے بہت دکھرے کل بھی دکھرا اور کل جا کے اسی پہ ہم جا کے بیک مارنی شروع کر دی وہ بائیسپ کو ریسٹ ہی نہیں ملا بھائی گروت ہی نہیں ہوگی سمجھ رہے ہو نا بائیسپ ٹائیسپ دن لیگ دن ریسٹ بی نیکس کوششن چلو اسی میسے کو لائیسپ کو مائی سیسٹر watch مائی ویڈیو آن ulcerative کو لائیسپ اس میں بتایا گیا ہے باقی کو لائیسپ کا کاران دھوننے کوشش کرے is it ulcerative inflammatory یا کچھ الگ hi ٹائپ کا colitis ویڈیو میں سمجھائی ہے لیکن actually کیا ہے یہ ایسی بیماری ہیں جن کو آپ کو پورا سمجھ کے ہی ٹھیک کر پائیں گے آپ so you have to understand آپ جا کے ulcerative colitis کا ویڈیو دیکھئے hip ka side fat کیسے کم ہوگا yo hip side fat کیسے کم ہوگا اس پر میرا ایک ویڈیو ہے مدنا شنگ جی ایسے ایسے ڈمبل لے ایسے کرنے سے نہیں کم ہوگا hip کا side fat یا butt کے پیچھے کا fat یا پیٹ کے نیچے کی belly کوئی بھی ایک area سے جھنڈ بام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی بھی belt پہننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی چیز کھانے سے کوئی cla pla کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی fat burner کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا فائدہ ہوگا calorie کم کر کے exercise کرنے سے the best method best exercise اس چیز کو کم کرنے کی ہے skipping skipping ایک مہینہ روز تھوڑا 10 منٹ کی skipping 5 منٹ کی skipping کر دیکھو اور پہلے ایک مہینے پہلے کی فوٹو دیکھو ایک مہینے بعد کی فوٹو باقی کچھ مت بدلو باقی جو کرتے سیم کرو پھر چانس کتنے ہوتے ہیں ایک سائز یہ نمبر یہ تھوڑا صدا آپ کنفرم کرنا پڑے گا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایک سائز 18 ہوں تو پرگننسی سائز کتنے ہوتے ہیں ایک بھی ہو تو پرگننسی کا چانس ہوتا ہے ایک بھی ایک ہو تو پرگننسی کا چانس ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے بھگوال نے چاہا تو پرگننسی ہوگی ٹھیک ہے نا بیسٹ فوڈ سپلیمنٹ بیسٹ فوڈ سپلیمنٹ is فوڈ itself باقی if you really want to best فوڈ سپلیمنٹ این آپ کو ملے گا spirulina ہے اچھا آپ یہ بول رہے ہو کہ کھانا نہیں کھانا مجھ کچھ اور کھانا مجھ پاوڈ کھانا یا یا یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایک سپلیمنٹ لینا ہے تو کون سا سپلیمنٹ لوں یہ چیزیں ہمارے لئے confusion ہو جاتی ہے اگر آپ کھانا نہیں کھا سکتے کھانا ختم ہو گیا ہے سپیس میں جا رہے ہو تو سپیرولی نہ لے جاؤ اور سپیرولی میں سپیرولی نہ کھاؤ اور پاوڈر اور اگر آپ ویسے پاوڈر بہت سارے آویلیبل ہیں جو فوڈ کو ریپلیس کر سکتے ہیں باقی فوڈ سپلیمنٹ depend upon your dietary deficiencies اگر آپ کے ڈائیٹ میں defیشنسی نہیں ہے تو فوڈ سپلیمنٹ کی کوئی درکار نہیں ہے خانسی آگئی بتائیے اوکی اوکی questions good evening sir اب میں بیچ بیچ میں question لے لیتا ہوں تو کیا میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتے کر سکتے کوئی لینا دینا نہیں دور دور تر بس اتنا ہے کہ کڈی سٹون ہوتے ہوئے آپ کی kidney کا creatine level اپنے آپ میں خود بڑھ سکتا ہے kidney damage ہونے chances ہوتے ہیں اگر آپ کی kidney میں already damage ہے نہیں ہے اس کے لئے ایک باری kidney function test کر لیں اگر آپ کی kidney normal ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں normal level میں آرہا ہے تو right all right ہمیں کسی جناب نے 40 روپے donate دھنیواد donation کے لئے باقی اچھی جگہ ہے آپ چاہے تو اپنے دل سے کھولے دل سے donate کر سکتے ہیں باقی ایسے کوئی کمپلسر ہی نہیں کسی کوئی ضرورت tension والی بات نہیں make a video on tongue tongue پہ کیا video بنائے بھائی ساب how do you contact me اس کا information description میں دیا ہوا ہے my both shoulders wheat allergy wheat allergy gluten allergy gluten allergy بہت کم لوگ کو gluten allergy ہوگی اس کو celiac disease ہوگی وہ بچپن سے gluten نہیں کھا پائے گا بہر یا پھر کسی بھی پرکار میرے gluten کے ویڈیو جا کے ضرور دیکھیں ایسے چھوٹ شوٹ میں questions لکھ رہے ہو نا آپ لوگ آدھا آدھا کبھی بھی اپنا question type کر رکھو یار سبر کرو سبر اچھے سے لکھو گے تو آئے گا question کیا لکھنا ہے پھر thank you thank you جی بہت سارے لوگ اچھی رسپونس کیسا آرہا ہے کیسے پسند کر رہے تو کوشش کریں جو نیا ویڈیو آتا ہے اگر آپ اپنی بات ہم تک پہنچ آنا چاہتے ہیں اور بلکل آپ کی بات ہم تک پہنچے گی جیسے جیسے ہماری جنگ سنکھیا ہمارے family بڑھ رہی ہے آپ کو ہم کوکوناٹ آئیل سے خراب ہوتی ہے یا ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے کیڈنی کے اندر کوکوناٹ آئیل ڈیریکلی نہیں پہنچ تا خون میں جاتا ہے کوکوناٹ آئیل ٹوٹ ٹٹ کے خون میں پہنچ جاتا ہے کوکوناٹ آئیل میں ساتیوریٹ فیٹ ہیں تھوڑے بہت زیادہ بہت زیادہ ماترہ میں کسی پہ پرکار کا ساتیوریٹ فیٹ آپ کھائیں گے زیادہ ماترہ میں تو خراب ہے تھوڑے ماترہ میں آپ کھا سکتے ہو کھانا پکانے کے لئے کوکوناٹ آئیل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی منائی نہیں ہے thank you for answering your question most سٹون کیڈنی وے کیلشیم اگزلیٹ سٹون نا کیلشیم سٹون ہوتا ہے نا پروٹین سٹون ہوتا ہے پروٹین سے سسٹین زیادہ بنتا ہے تو سٹین کا پروٹین کا کیا لینہ دینا اور سسٹین سٹون ہے تو آگزلیٹ کا کیا لینہ دے تو پھر تماٹر بن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا بند تو کرنا ہی نہیں کم کرنا پڑتا ہے صرف وہ بھی اگر ویسے سٹون ہے اس لئے اپنا سٹون سنبھالو سٹون پکڑو سٹون ٹیسٹ کراؤ شب دکوش کے سپندوش یہ نا میرے کو پتا تھا سپندوش سپندوش نائٹ نائٹ فال نائٹ فال کے بارے میں ہم نے آلریڈی ویڈیو بنا رکھا ہے جناب کرپے ہمارا ویڈیو جا کے اس پر دیکھیں اور اس کے اندر جانکاری ہے کیمو ریڈیشن تھرپی سر آفٹر کیمو ریڈیشن تھرپی is required is depend upon the cancer اگر cancer ختم نہیں ہوا ہے تو کیمو کے بعد ریڈیشن تھرپی بھی ضرورت ہوتی ہے آپریشن بھی ضرورت ہوتی ہے ضرورت ضرورت depending upon the cancer cancer پہ بھی آئیں گے سیریز جلدی ابھی بہت ساری چیزیں بچے ہیں یار بہت سارے لوگ کوشن پوچھ رہے ہیں نیند کیوں نہیں آتی فیش چولا فیشر اپنا ویڈی کو سیل رائٹ ہرنیا ہیٹس ہرنیا پیپٹیکل سر پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں اچھی امپورٹن چیزیں بچی ہیں ٹائم اور کچھ لوگ پتہ ہے ویڈیو میں کمنٹ کر دیتے ہیں کہ سارے اتنی جلدی جلدی ویڈیو مجھ ڈالو پھر میں سوچتا ہوں یار اتنے سوال ہے اتنے لوگ ہیں دیکھنے والے اگر میں ویڈیو نہ ڈالوں مطلب میرا تو من کرتا ہے میں روز دددس ویڈیو ڈالوں نمبر ون ٹائم کم ہے نمبر ٹو ایڈیٹ کرنا پڑتا ہے نمبر تھری کئی لوگ کہتے ہیں بھئی اس میں فوٹو بھی ڈالو بھئی اس میں ویڈیو میں ایمیج بھی ڈالو اینیمیشن بھی ڈالو اس میں پھر وقت لگتا ہے باقی دیکھو جتنی ہم سے ہو رہی ہم کر رہے ہیں ہے کی نہیں باقی آپ لوگوں نے چاہا ایک دو ملین کروس کر دیا تو پھر ایک بڑا سا کمپنی بنا کے نا اس میں زیادہ لوگ کٹھے کر کے سارا اس کو لگا دیں گے سب لوگ لگے پڑے رہیں گے پھر وہ کریں گے پر اتنی جلدی نہیں ابھی اتنا زیادہ انویسمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا فنڈ کٹھے کرنے پڑے گے اس میں ہم آپ سے بات کریں گے بھائی سب لوگ مل کے کیسے بھی کچھ کریں گے فنڈ وانڈ کر کے کمپنی بنایں گے بڑی سی how much milk take in a day with cream or without milk بھائی ساب double toned یا skimmed milk لے لو اور ڈھائی لٹر پی لو کوئی دھکت نہیں ہے ٹھیک ہے so it depends upon which kind of milk you are taking if full cream milk لے رہے ہو دن میں اور اگر موٹے ہو تو نہیں پینا چاہیے پتلے ہو تو وہ بھی آپ ایک لو دو لٹر پی سکتے ہو کوئی منائی نہیں ہے so it's all about what is your objective what is your fat level what is your weight right so full cream میں fat زیادہ ہے skimmed milk میں بہت کم fat skimmed milk جتنا مرضی پیو it's equivalent to water plus you will get vitamins and proteins right it tastes like water okay چلو بھائی 33 minute ہو گئے بتائیے okay آج ہم کوشش کرتے ہیں 2-4 ویڈیو ریکارڈ کرنے کی اگر کسمت نے چاہا اور ہمیں بھلاوا نہ آئے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے see you then tomorrow and I'll be uploading good videos tomorrow ٹھیک ہے ٹھیک